اسلام علیکم بکرائیت کے لئے سپیشل ریسپی ہے اور جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ گوشت اور یہ ہم بنا رہے ہیں مٹن لبابدار اور یہ گریوی دیکھئے اور گوشت کتنا اچھے سے گل گیا ہے وہ دیکھئے اور یہ جو ریسٹرنٹ جیسا بلکل مٹن لبابدار آپ کا بھی گھر پر تیار ہوگا اگر آپ اسی طریقے سے بنائیں گے یہاں پر میں نے دو ٹیبر سپن لے لیے ہیں مگچ کے بیچ ساتھ میں ہم یہاں پر آئیڈ کر دیں گے اس میں دس سے بارہ کاجو اور اب ہم اسے پانی میں ڈال کر بھیگونے رکھ دیں گے تو یہاں پر میں دو ٹیبر سپن اس میں پانی ڈال دیا ہے بھیگونے رکھ دیں گے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے پندرہ سے بیس منٹ بعد ہم یہ ڈال دیں گے مکسر جار میں اور ساتھ میں ہم اس میں ڈالیں گے دہی تو یہاں پر میں نے لے لی ہے دہی لگ بک ہم اس میں ایڈ کر دیں گے تین ٹیبر سپن دہی دہی ایڈ کرنے کے بعد ہم اسے ڈھک دیں گے اور ڈھک کر اب ہم اس کا پیش تیار کر لیں گے تو یہ دیکھیں اس طرح سے ہمارا سموٹ پیش جو ہے وہ تیار ہو جائے گا اب ہم ایک پین گرم کرنے رکھ دیں گے اور پین میں ہم ڈال دیں گے تیل تو لگ بک ہمیں یہاں پر ایڈ کر دینا ہے دو ٹیبا سپن تیل اس میں ہم ڈال دیں گے دو تیز پتہ دو دالچینی کے ٹکڑے دو ہری الائچی ایک بڑی الائچی دو سے تین لاغ اور چار سے پانچ کالی میرچ اس کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے ایک ٹیبا سپن بھر کر ادرک لسن کا پیش اور اب ہم اسے بھونیں گے لگ بک ایک سے دیر منٹ کے لیے تاکہ ادرک لسن کا پورا کچھاپن جو ہے وہ ختم ہو جائے دیکھیں ایک سے دیر منٹ بھوننے کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے مٹن تو یہاں پر میں نے 500 گھم لے لیا ہے مٹن مٹن کو بھون لینا ہے جب تک کہ مٹن کا پورا پانی دکھلے گا وہ ہمیں ڈرائی کرنا ہے تو پہلے ہم اسے چار سے پانچ منٹ کے لیے اس طرح سے بھونیں گے ساتھ میں یہاں پر میں تھوڑا سا نمک بھی ایڈ کر رہی ہوں کیونکہ نمک ایڈ کرنے سے جو مٹن کے اندر تک تھوڑا نمک بھی چلا جائے گا جس سے مٹن کا ٹیسٹ جو ہے وہ اور اچھائے گا تو یہ نمک ڈال کر میں نے پھر سے مکس کر لیا ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں مٹن کا جو پانی ریلیس ہوا تھا وہ پورا کی پورا میں نے ڈرائی کر لیا ہے یہ دیکھئے اسے اور میں بھون رہی ہوں ہائی فلیم پر ہی ہمیں بھوننا ہے جب اس طرح سے پورا پانی جو مٹن کا نکلے گا وہ ڈرائی ہو جائے گا اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے ایک گلاس پانی بڑا گلاس میں نے استعمال کیا ہے پانی ڈالنے کے بعد میں نے اسے کر لیا مکس اب ہمیں اسے گل آنے رکھ دینا ہے تو یہاں پر ہم ڈھک کر رکھ دیں گے اسے آدھے گھنٹے تک تاکہ مٹن ہمارا اچھی طریقے سے گل جائے جب تک مٹن گلیں گا تب تک ہم اسے مسالے بھی تیار کر لیں گے تو یہ دیکھئے پہلے ہم نے اسے ہی پکا لیا ہے تو یہ آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے پکتے ہوئے اور گوشت جو ہے وہ اچھی طریقے سے گل گیا ہے جیسے میں نے ویڈیو کی سٹارٹنگ میں بتایا تھا آپ کو گوشت تو یہ آلماس 90% تک اب گل گیا ہے باقی کا یہ پکتے وقت اور گل جائے گا تو اب ہم پھر سے پین میں ڈال دیں گے دو اٹے بس تیل اس میں ہم ڈال دیں گے تین سوکھی لال میچ تیل گرم نہیں تھا دیکھئے ورنہ جو ہے سوکھی لال میچ جو ہے وہ کالی ہو جائے گی تو بس جب تیل ڈالیں گے اس کے بعد ڈائرک ہمیں لال میچ ڈال دینا ہے اس کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے دو میڈیم سا اس کی پیاس کٹی ہوئی اور پیاس کا ہم پورا گولڈن کلر ہونے تک بھونیں گے جب اس طرح سے پیاس جو ہے وہ گولڈن براؤن ہو جائے تب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ایک تیبس پون ادرک لسن کا پیسٹ اور پھر سے ہم اسے بھونیں گے لگ بھک ایک منٹ کے لیے تاکہ جو ادرک لسن کا کچھا بنے وہ بھی ختم ہو جائے ہم نے گوش میں بھی استعمال کیا تھا ادرک لسن کا اس کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے ایک تیبس پون لال میچ پاوڈر ایک تیبس پون دالیں گے دھنیا پاوڈر نمک ایڈ کریں گے سواد انوسار ون فور تیبس پون گرم مسالہ پاوڈر اور سارے مسالہ کو اب ہم اچھی طریقے سے مکس کرتے ہوئے بھونیں گے یہاں پر میں تھوڑا سا پانی ایڈ کر رہی ہوں تاکہ ہمارے مسالے صحیح سے بھون بھی جائے اور نیچے لگے بھی نہ یہ دیکھیں ہمیں اسے بھون لینا ہے جب تک کی تیل ریلیس نہیں ہوتا اس طرح سے دیکھیں جب اس طرح سے ہمارا مسالہ بھون جائے گا تب ہم اس میں ڈال دیں گے ایک تیمارٹر پیسا ہوا اور پھر سے ہم اسے بھونیں گے جب تک کی تیمارٹر کا پورا پانی ڈرائے نہیں ہوتا اور تیل ریلیس نہیں ہوتا کیونکہ جب تیمارٹر اچھے سے بھوننا نہیں جاتا ہے تو اس کی کچھ 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 کھشبو تھوڑی آتی ہے تو یہاں پر دیکھیں اس طرح سے تیل ریلیس ہونے تک آپ کو اچھے سے بھوننا ہے اس میں چار سے پانچ میٹ کا وقت لگے گا اس کے بعد جو ہم نے گرائن کر لیا تھا مسالہ کاجو مگش کے بیچ اور دہی کا وہ ہم اس میں ڈال دیں گے اور اب ہم پھر سے بھونیں گے پہلے تو ہمیں اسے مسالے کے ساتھ صحیح سے مکس کر لینا ہے یہ دیکھیں اس سے جو مٹن لباب تر کا ٹیسٹ ہوگا وہ بہت ہی اچھا ہوگا تو یہاں پر میں تھوڑا سا پانی بھی ایڈ کر رہی ہوں تو مسالے ہی گئی بچا ہوا میں نے یہاں پر پانی ایڈ کر دیا ہے جو ہم نے ایڈ کیا تھا کاجو مگش کا تو یہ دیکھیں صحیح سے مکس کرنے کے بعد اب ہم اسے ڈھک کر پکنے رکھ دیں گے کیونکہ ہم نے تیل ڈیلیس ہونے تک اسے پکانا ہے تو یہ ہم رکھیں گے پانس سے چھ منٹ کے لیے بلکل لو فلم پر ہم رکھیں گے تاکہ جلے نا اور اچھے سے تیل ڈیلیس ہو جائے دیکھیں آپ سائد سائد سے تیل ڈیلیس ہونے لگا ہے تو اب ہم اسے مکس کرتے ہوئے ایک منٹ کے لیے ہائے فلم پر بھونیں گے اس کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے مٹن اور جو مٹن کا ہم نارا سٹوک تھا وہ بھی ساتھ میں میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے اس سے جو ہمارے مٹن لبابدار میں ٹیسٹ آئے گا وہ بہت ہی اچھا آئے گا کیونکہ یہ پورا مٹن سٹوک سے پکے گا اس میں ہم نے زیادہ پانی بھی نہیں ڈالا ہے بس یہ مٹن سٹوک سے جو ہمارا گوش تیار ہوگا وہ بہت ہی ٹیسٹی رہے گا تو یہ ایک بار ہم نے اچھے سے مکس کر لینا ہے اس میں ہم ڈال دیں گے ایک ٹی بل سپن کسوری میتھی کسوری میتھی کا بھی مٹن میں بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے تو آپ یہاں پر ضرور ایڈ کریں اسے بھی ہم مکس کرتے ہوئے ایک منٹ کے لیے بھونیں گے اس کے بعد اب ہم اسے پکنے دیں گے کم سے کم ساتھ سے آٹھ منٹ کے لیے میڈیم ٹو لو فلم پر ہمیں پکانا ہے کیونکہ ہماری گریوی بھی تیار ہو جائے گی اور ساتھ ہی ساتھ مٹن جب بھی پک جائے گا اور مٹن کا جو مسالے کا فلیور ہے وہ بھی مٹن میں آ جائے گا تو یہ دیکھئے آٹھ منٹ تک میں نے اسے پکایا ہے میڈیم فلم پر اور آپ یہ دیکھئے گریوی کی کنسسٹنسی مٹن بھی ایک دم سوفٹ ہے تو یہاں پر یہ ہمارا اب مٹن اچھی طریقے سے پک گیا ہے اور یہ بالکل ہوتل جیسا مٹن لبابتار بن کر تیار ہے جو بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے تو اب ہم نے کیا کرنا ہے گیس کی فلم بن کر لینا ہے اور گرما گرم اسے ہم کریں گے سر بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی مزے کا مٹن لبابتار جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں گریوی کی کنسسٹنسی یہ دیکھئے بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی مزے دار بکری اید میں آپ اسے ضرور بنائیں اور میں آپ کو گوشت بھی دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں کتنا اندر سے سوفٹ اور جوزی ہے تو اگر آپ اسی طریقے سے یہ ریسیپی بنائیں گے تو آپ کی بھی ریسیپی بلکل اسی طریقے سے ہوتل جیسے تیار ہوگی اور جو سبھی کو بہت پسند آئے گی تو آپ کو بھی یہ ریسیپی کیسی لگی ضرور بتائیے گا اور بکرہ اید میں یہ ریسیپی ضرور بنائیے گا بھی تھینکس فور ووچنگ ہیو ایک بھوٹ ٹی